نمشکار میمبر سونلی ویڈیو اس کے اس پہلے پارٹ میں آپ کا سواگت ہے یہ ویڈیو بنانے کی جورت مجھے اس پرکار سے پڑھی کی ایک ورون مہرہ کر کے ویکتی تھے انہوں نے میرے سے آج ہی ایسے سوال پوچھا جب میں میمبرشپ شروع کرنے جا رہا تھا کہ اگر میں پوٹ خرید رہا ہوں تو کیا میں لانگ ہو رہا ہوں پوٹ میں اگر میں پوٹ آپشن خرید رہا ہوں تو تو اچانک میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور اپنے جو میمبرز ہیں ان کے لئے آپ کچھ کچھ خاص جو ہے جرورت والے چیزیں انہیں معلوم ہونا چاہیے تو میں یہاں پر یہ چیز سمجھا دیتا ہوں کیونکہ کیا ہے کہ جب ہم آپشن چین کی جیسے میں میرے ویڈیوز میں بات کروں گا تو آپ کو یہ چیز ایکچولی اس سمیں کلیر ہونی چاہیے کیونکہ میں جیسے آپ کو آپشن چین کے بارے بتا رہا ہوں جو میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں لانگ ہے شورٹ ہے تو اس کی کیا ہے وہ تو ہم بات میں دیکھیں گے لیکن ایک چیز اچھی جیسے آپ سمجھ لیجے کی فیوچر اور آپشنز میں لانگ لانگ انوائنڈنگ شورٹ اور شورٹ کورنگ میں انتر ہوتا ہے بہت زیادہ انتر ہوتا ہے اس چیز کو اچھی دیر سمجھ لو ہوتا کیا ہے کی فیوچر میں تو یہ چاروں چیزیں آپ جیسے مان لیجائے گریٹیل کا انویسٹر ہوں ٹھیک ہے اور میں نفٹی کا اس کا فیوچر تو میں اس میں لانگ پوزیشن منا سکتا ہوں لانگ انوائنڈنگ کر سکتا ہوں شورٹ پوزیشن منا سکتا ہوں شورٹ کورنگ کر سکتا ہوں میں بہت میں نفٹی کے صورت کر سکتا ہوں تو کیا میں شورٹ پوزیشن منا سکتا رہا ہوں اپ نز میں تو ایسا نہیں ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہاتھ اس کو differentiate کرنا ہوتا ہے میں اس کو یہاں پہ سمجھا رہا ہوں اب دیکھیں پہلے میں options میں سمجھاتا ہوں آپ کو options of futures میں options میں کیا ہوتا کہ آپ put خرید رہے ہیں یا call خرید رہے ہیں اس case میں آپ ہمیشہ long ہو رہے ہیں اس call کے اندر بھلے ہی آپ کو یہ بھی strategy بنا کے وہ کام کر رہے ہو وہ جب آپ کو strategy بنا کے کام کرتے کہ آپ نے دو put خرید لی ایک put بیچ دی call بیچ دی وہ strategies جو ہوتی ہے وہ long اور short strategies وغیرہ وہ ایک الگ strategies ہے اس کے بارے میں ہم بات میں بات کریں گے ابھی simple سا fundہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی put خرید دی یا آپ نے کوئی بھی call خرید دی تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس کے اندر آپ اس call میں long ہو رہے ہیں یا آپ اس put میں long ہو رہے کیونکہ آپ مان لیے آپ نے دس روپے پہ خرید دی نور پہ بیچنے نور پہ بیچنے کے لیے تو نہیں خرید دی نا یعنی آپ اس میں long position بنا رہے ہیں کہ نہیں میں اس میں جو ہے profit کم ہوں گا میں اس کو بارہ تیرہ پندرہ پہ بیچوں گا تو جب بھی آپ کوئی option خریدتے ہیں تو آپ اس کے اندر long ہوتے ہیں یعنی آپ نے long position بنائی سب سے پہلے اور جب آپ اس کو بیچیں گے مطلب اگر آپ نے پوٹ بیچ دی اب آپ نے دس روپے کے پوٹ بیچی سوری آپ نے دس روپے کے پوٹ خریدی اب وہ پوٹ اگر نیچے گر گئی آپ نے آٹھ روپے میں بیچی تو long unwinding ہو گیا یہی جو ہے اگر آپ نے مان لیجے پوٹ دس روپے کے اپنے پوٹ پروفٹ میں بھی بیچی دور پہ چاہے پروفٹ میں بیچو چاہے دور پہ loss میں بیچو آپ long unwinding کرو مطلب آپ نے جو long position بنائی تھی اب آپ اس کو کاٹ کر کے نکل رہے ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے میری اب اس سے زیادہ میرے کوئی اس کے اندر profit نہیں ہوگا یا دس روپے میں آپ نے خریدی تھی وہ گرتے جا رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میری long position تو غلط ہو گئی تو اس کو long unwinding ہوتی ہے اس کو بولاتا ہے long unwinding تو جو بھی آپ چاہے پوٹیا خریدے چاہے call خریدے تو اس کے اندر long unwinding یہ چیز ہوتی ہے اس چیز کو اس لئے دھیان سے سمجھ لینا کیونکہ جب میں یہاں پہ آپ کو open interest دکھانے جاؤں گا ابھی اگر آپ میرا membership آج سے شروع ہو رہا ہے اگر ہو چکا ہے اور آپ بعد میں join کریں تو جو میرے ویڈیوز ہیں اس میں میں جو آپ کو nifty option chain کے آگے میرے long short 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 covering لکھا ہوگا اُس سمجھ اس چیز کو دھیان سے رکھنا کہ یہ جو long short short covering ہو رہی ہے یہ ایک ریٹیل کے investors کے لئے ہے ٹھیک ہے اس چیز کو دھیان رکھنا میں وہاں بھی بتا دوں گا یہ چیز اب آتے ہیں کہ option میں short اور short covering کب ہوتی ہے تو بھئیہ option میں short کیا ہوتا ہے option میں short کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ option بیشتے ہیں اب یہاں پہ آپ option خید نہیں رہے آپ نے ایک پوٹ بیچنے پہ لگا دی پچاس ایار ساٹھ ایار ستر ایار جو بھی ہے جیسے بھی اس کے charges ہے ای پوٹ بیچنے کی میں بتا رہا ہوں تو اگر آپ کوئی پوٹ بیچنے جا رہے ہیں تو ملے آپ نے 35 روپے کا کوئی پوٹ چل رہا ہے یا کال کی بات چل رہی ہے آپ ملے میں جب پوٹی بولنا ہو تو اس کو سمجھے پوٹیا کال کسی کی بھی بات ہو رہی ہے اب 35 روپیز کے ریٹ پہ آپ نے اس پوٹ کو بیچ دیا تو کس لیے بیچا ہے کی بھئی میں اس کو نیچے خریدنے خریدوں گا میں اس کو بائیس پچیس پہ دوبارہ خرید لوں گا جب گر جائے گی جب بجار اوپر چلے جائے گا اگر پوٹ کی بات ہو رہی ہے کال کی بات ہو رہی ہے آپ نے کال 35 روپے بھی بیچی تو واپس کب خرید ہو گے جب نیفٹی نیچے گرے گا اور وہ کال کے ریٹ کم ہو جائیں گے ہے نا آپ نے جب آپ آپ آپشن سیل کر رہے ہیں پوٹیا کال سیل کر رہے ہیں تو پروفٹ کمانے کے لئے سیل کر رہے ہیں نا 35 روپے کی چیز کو آپ 45 روپے پہ تو نہیں خرید ہو گے واپس تو آپ کیا کر رہے ہو آپ باجار میں ایک شورٹ کر رہے ہو آپ آپ آپشن کے اندر ایک شورٹ کریٹ کرنے جا رہے ہو اس چیز کو سمجھ لو ٹھیک ہے اور جب اب مان لیجے ہم ایک ایزیوم کرتے ہیں آپ نے 35 روپے پہ کوئی آپشن بیس دیا چاہے پوٹ ہے چاہے کال ہے اب وہ نیچے گر گیا آپ نے اس کو 17 روپے پہ یا 12 روپے پہ جیسے بھی ہے جو بھی آپ نے اس کو واپس خرید لیا تو جب آپ اس کو واپس خرید رہے ہو آپ نے اپنے بیچے ہوئے آپشن کو اس کو بولتے ہیں شورٹ کورنگ وہ ہوتا ہے شورٹ کورنگ آپشن کے اندر ٹھیک ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیچ دیا بھی آپ کو جیادہ نولیج نہیں ہے باجار کا ہے آپ کے انمان کے حساب سے نہیں چلا آپ نے ایک آپشن 35 روپے پہ بیس دیا تھا وہ آپشن کے ریٹ اوپر چلے گئے اب آپ کو لاؤس ہو رہا ہے اور آپشن ٹریڈنگ کے اندر کیا ہے کی پروفٹ میں بیٹھو تب تو ٹھیک ہے لیکن جیسے مان لیجے اجیوم کرتے ہیں آپ نے کال بیچی 35 روپے کی جیسے وہ 35 ڈس پر چلی آئے گی آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے کڑے آئیں گے اگر وہ 36 روپے پہ چلے گی تو آپ کے اکاؤنٹ سے 75 روپے اور کڑے آئیں گے یہ بات معلوم ہونے چاہے آپ کو بیچنے کے اوپر اس کے اوپر پھر سے میں ایک اور سریز دور بنا دوں گا اچھا سا ڈیٹیل میں تو 35 روپے کی چیز ہے او پیتال اس روپے پہ چلے گی آپ کے اکاؤنٹ سے ساڑھے سا سو روپے تو پہلی کٹ چکے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اور اوپر چلے گی میرے کو لاؤسس ہو رہے ہیں تو آپ جو چیز آپ نے بیچی تھی آپ اس کو جب واپس خرید لیتے ہو آپ بولے ہیں یہ 45 تک پہنچ گئی اب اور اوپر جا سکتی ہے میرا لاؤس بڑھتا ہے کہ میں 45 پہ اس کو واپس کر لیتا ہوں کیونکہ آپ نے پہلے بیچی ہوئی ہے آپ نے پہلے بیچی تو یہ ہو جاتی ہے شورٹ کورنگ تو شورٹ کورنگ میں کیا ہوتا ہے جو آپ نے شورٹ پوزیشن کریٹ کی ہوتی ہے یعنی اپنے کچھ بیچا ہوتا اس کو آپ واپس خریدتے ہیں تو جب اوپشنز میں اگر کہیں آپ کو شورٹ دکھے تو سمجھ لینا یہ سمارٹ منی جو بڑے جو بڑے بڑے جو ٹریڈرز ہے نا جو باجار کو چلا رہے ہیں وہ شورٹ کر رہے ہیں اور شورٹ کورنگ ہو رہی ہے مطلب وہ لوگ لاؤسس میں جا رہے ہیں اور وہ اب اپنے بیچ ہوئی پوٹر کو خرید رہے ہیں تو یہ زیادہ بڑا انڈیکیٹر ہوگا بجائے لاؤنگ کے اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ایسے ہی لاؤنگ انوائنڈنگ اب لاؤنگ انوائنڈنگ کیا ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں میں اپسن چین بنائی آپ نے دیکھا بھائی یہ تو کول کا ریٹ نیچے بھی گرتے جا رہا ہے پھر بھی یہ لکھ رہے لاؤنگ انوائنڈنگ کوئی ریٹیل مطلب ہماری آپ کے طرح کوئی آدمی تھا اس نے کوئی کول خرید لی اسی روپے کی کول گر گئی ساٹھ روپے پہ آگئی اور وہ کاٹ کے نکل رہے ہیں یہ لاؤنگ انوائنڈنگ میں وہ بھی ہوتی ہے اس چیز کو دھیان رکھنا خاص کر کے آپشن میں جو میرے ویڈیوز جو میں بنانے جا رہا ہوں اس کو اچھے طرح سمجھ کے اس چیز کو دھیان رکھنا اور اس لئے اب میں نے ان میں ویڈیوز کو میمبر سانلی کرتے جا رہا ہوں تو یہ مطلب آپ کی جو مارجن بنی ہوتی دینی ہوتی ہو سیم ہوتی ہے تو فیوچر میں یہ چیز الگ ہو جاتے ہیں فیوچر میں آپ شورٹ بھی بنا سکتے ہو شورٹ کوری بھی کر سکتے ہو لاؤنگ بھی بنا سکتے ہو لاؤنگ بھی بنا سکتے ہو ہوتا ہے کہ میری آپ کے طرح جو ریٹیل کے ٹریڈر ہوتے ہیں نائنٹی پرسن لوگ جو ہیں اس کے اندر آپشن میں لاؤنگ پوزشن ہی بناتے ہیں وہ سٹریٹیجی کے ساتھ کام نہیں کرتے دو کال خرید لی ایک پوٹ بیچ دی ایک کال خرید لی تین کر لی یہ سٹریٹیجی کی بھی بات ہے میں نے ایک ویب سائٹ بنا رکھی اس کے اندر یہ سٹریٹیجیس ڈال رکھی ہے تو میں وہ آپ کو ڈیٹیلز دے دوں گا تو خیر آپشن میں کہتا ہے کیونکہ بیچنے کے لئے خوب پیسہ لگتا ہے تو آدمی جو ہے اتنا عام طور پر کم بیستا ہے تو آپشن میں لوگ جاتے لاؤنگ ہوتے لیکن جب ہم نفٹی فیوچر کی بات کریں یا یو ایس ڈی آئ نار کرنسی میں نگانہ کرننسیز میں کافی کام کیا ہوا ہے اپشنز میں تو نفٹی کے کوئی دس سال ہوگئے بال سفید ہوگئے اور کرنسیز میں بھی تو کرنسیز مگر کے اندر بھی اور نفٹی کے فیوچر میں کیا ہوتا ہے آپ کوئی فیوچر خرید لیا آپ کو لگ رہا باجار اپنے فیوچر خرید لیا آپ ہو گئے لانگ اس کے اندر یہ آپ لانگ ہو گئے فیوچر میں آپ لانگ ہے جیسے ہی آپ کا فیوچر آپ نے خریدا کچھ دیر کے بعد آپ نے اس کو پروفٹ یا لوس میں کاٹ دیا وہ ہو گیا اگر آپ نے پہلے فیوچر بیچ دیا آپشن کی طرح ہی تو آپ نے باجار میں شورٹ پوزشن بنائی آپ باجار کو نیچے جانے کے لیے مانکے چلیں اور جب آپ اپنا فیوچر واپس خریدتے ہی ہوتا ہے شورٹ کورنگ تو یہاں یہ بتانا ہے اس لئے جرور تھا کہ فیوچر میں تو کیا ہے کوئی بھی کلے کیونکہ فیوچر میں آپ فیوچر خریدو یا بیچو ایک ہی ریٹ لگتا ہے آپشن میں جب ہم لانگ اور لانگ انوائنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو پارٹ جب بھی آپ کو دکھے تو یہ سمجھنا ہے جنرل پبلک زیادہ تر لانگ اور لانگ انوائنڈنگ کر رہی ہے اور شورٹ اور شورٹ کورنگ جو ہے وہ سمارٹ منی جو باجار کے چلانے والے ہیں یہ ان کے ٹرمز میں زیادہ آپشن کی چین میں آئے گا ٹھیک ہے فیوچرز میں تو ایسا کچھ نہیں ہے فیوچرز میں تو دونوں ہی سب ایک برابری کام کرتے ہیں اچھا ایک چیز اور تھی میں فائے کا ڈیٹا دوں گا تو یہ ڈیٹا تو جیسے کہ آپ لوگ بھی نکال سکتے ہیں یا ان کے لئے جن کے پاس سمجھ نہیں ہے میری میمبرشپ کا بھی پیسی کے لئے وہ انہی لوگوں کے لئے ہیں جن کے پاس سمجھ نہیں ہے ورنہ کئی آپ لوگ میں سے دیکھیں گے بولیں گا یا یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تو بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جیسے آپ کی مرضی ہے اب جیسے کہ میں نے کہا کہ میرے جو میمبر ویڈیوز آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھو گے کی ایف آئے کی پوزیشن لانگ بھی دکھری شورٹ بھی دکھری ہے ڈی آئے کی پوزیشن لانگ بھی دکھری شورٹ بھی دکھری ہے انڈیکس فیوچر میں مطلب ہم ایک اگزامپل کے نفٹی فیوچر میں آپ کہیں کہ بھائی یہ لانگ بھی ہے شورٹ بھی یہ کیسے پوسیبل ہے تو ایک اکاؤنٹ سے تو کوئی لانگ اور شورٹ ہو نہیں سکتا نا مطلب جیسے مان لیجے آپ اور میں کام کر رہے ہیں تو ایک اکاؤنٹ سے کیا ہے کہ اگر ہم مان لیجے ازیوم کریں کوئی سی بھی اے بی سی بروکر کے ساتھ آپ اور میں کام کر رہے ہیں تو جیسے آپ نے فیوچر خریدہ آپ لانگ ہو گئے آپ نے کار دیا آپ کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے لیکن کیا ہوتا مان لیجے آپ ایک ازیوم کریں کہ ایک وقتی ہے یا میں ہوں یا جیسے کوئی بھی ہے ایک میرے دو تین اکاؤنٹ سے تو ایک بروکر کے پاس میرا ایک اکاؤنٹ ہے دوسرے بروکر کار کے پاس میرا دوسرا اکاؤنٹ ہے یہاں پہ میں نفٹی کا ایک فیوچر کھری لیتا ہوں تھوڑی دے بند یہاں پہ نفٹی کیسو چوٹر بھی دیتا ہوں ہم تھکے تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ میرا ایک شاٹ کریٹ ہے یا پہ میرا ایک لانگ کریٹ ہے بادار یہاں سے اوپر جا رہا ہے تو میں پروفٹ میں کمار رہا ہوں یہ والی پوزیشن میری شورٹ میں یہ والی جو پوزیشن میں میری لاز میں جا رہی ہے اگر بادار نیچے کرتا تو یہ والی پوزشن پروفٹ میں جا رہی ہے وہ والی پوزشن لاؤس میں جا رہی ہے تو یہ جو ہے یہ الگ الگ اکاؤنٹس کے دوارے کریٹیڈ ہوتا ہے پہلے اس چیز کو اچھے طرح سے سمجھ لینا اس لئے یہ بہت اچھی طرح سے پوسیبل ہے کہ کوئی آدمی جو ہے ایک ساتھ دو یا تین پوزیشن بنا کر رکھے کہ آپ ایک ساتھ لانگ بھی ہے شورٹ بھی ہے یہ سب ہوتا ہے اگر آپ کے الگ الگ دو تین جگہ اکاؤنٹس ہیں تو آپ یہ کام ایزی کر سکتے ہیں تو اس لئے پہلی بات یہ چیز بھی یہاں پہ سمجھانی ضروری تھی کہ آپ نے جیسے ڈیٹا بتا دیا کہ ایتنے ہزار کانٹریکٹ شورٹ ہے اتنے اتنے کانٹریکس لاؤنگ ہے تو آپ کو گیا یہ کیسے پوسیبل کہ لاؤنگ بھی ہے شورٹ بھی ہے تو اس لئے میں نے یہ آپ کو سمجھا دیا چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ میں بتا رہا ہوں اس چیز کو دیان رکھیں